اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں سہتیاب تندرست و طوانہ خوش اور عباد رکھیں سکون قلب عطا فرمائیں اور راہ حدایت بھی عطا فرمائیں آمین سمہ آمین جیسا کہ اب کچھ ٹائم بعد موسم چینج ہو جائے گا اکتوبر میں تقریباً تمام فیملیز خاندار اشتہ داروں کے ہاں ایوانڈز شادی بیا کی رسومات شروع ہو جاتی ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے اپنی پیار پیارے فانکشنز میں موسم کی مناسبت سے فیبریک کو مد نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری میں ویلوٹ کا فیبریک آپ یوز کر سکتی ہیں موسم زیادہ تھنڈا ہے تو پھر تو موسم کو آپ اس طرح سے انجبائی بھی کر سکتی ہیں ویلوٹ فیبریک کے ڈریسز پہننے کے بعد لگتے بھی بہت پیاری ہیں چاہے سیمپل ہوں یا ایبرائیڈ ہوں یا ڈیزائن اڈریس ہوں اس میں ہر طرح کی لک اچھی لگتی ہے زری ورک، زردوسی ورک، آری ورک، مکیش ورک تو بہت کام ہی کیا جاتا ہے بلکہ گوٹا ورک اس پر بہت پیارا لگتا ہے اور میرر ورک ان کی لیسز بھی لگا سکتے ہیں جو مکیش ورک کی لیسز ہوتی ہیں جو ریبن پٹی بڑی چوڑی سی ملتی ہیں مارکیٹ میں وہ بھی آپ لے کر لگا سکتی ہیں یا پھر اس طرح سے ایبرائیڈ جو ویلوٹ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے وہ بھی آپ لے کر سیلیوز کے بوٹم، شٹ کا دامن، ٹراؤزر بوٹم بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹریکٹ ہی ایبرائیڈ کروا سکتی ہیں ویلوٹ مختلف سٹب میں ہوتی ہے کوئی سٹریچیبل ہوتی ہے کوئی لائٹ ویٹ میں ہوتی ہے کوئی جارجٹ پر، کوئی کوٹن پر اور کچھ ایسی ویلوٹ ہوتی ہے شائننگ شائننگ سی اور اس کا فیبریک لچکدار ہوتا ہے کیونکہ جرسی فیبریک پر بھی یہ ویلوٹ آپ نے دیکھی ہوگی اور ایک فیبریک ایسا ہوتا ہے جسے ہم یعنی کہ بنیان کا فیبریک بھی آپ کہہ سکتی ہیں جس کے بنیان بنے ہوتے ہیں مردوں کے میں نے اس فیبریک میں بھی ویلوٹ دیکھی ہے بہت سارے سٹف دیکھ چکی ہوں تو کچھ کے نام آگئی ہیں کچھ کے سمجھ نہیں آتے کہ آپ کو کیا بتاؤں بس ویلوٹ لے کر دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے ہمیں کون سی لینی چاہیے کون سی اچھی لگے گی تو ویلوٹ کو کٹنگ کرنے کی ٹریکز کیسی ہے کٹنگ کیا جاتا ہے یہ بھی ویڈیوز آپ میرے چینل پر دیکھئے ویلوٹ کو سٹیچنگ کرنے کے آئیڈیاز اور مختلف ڈریس ڈیزائننگ بھی اور ویلوٹ کی پلاوس کرتی جو لہنگے کی یارارے کی بنائی جاتی ہے ساری کی وہ تمام ویڈیوز فل کٹنگ سٹیچنگ کے ساتھ میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے گا مزا آئے گا کیونکہ بہت ایزی ایزی سی اور بہت کم ٹائم کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ ہماری پیاری بہنیں بچییں بیٹییں دیکھیں اور سیکھیں گھروں میں بیٹھ کر تاکہ انہیں کہیں جانے آنے کے کوئی ایشیوز ہیں تو وہ بھی نہ ہو سکیں گھروں میں سیکھ کر ایزی لی آپ اپنے ڈریس سٹیچ کر سکتی ہیں یا پھر اگر آپ نہیں بھی سیکھنا چاہتی ہیں اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ کسی بھی ایکسپرٹ ٹیلر سے بھی سٹیچنگ کروا سکتی ہیں آج کل ویڈیوٹ کئی بر میں آئی ہوئی ہے چھوٹے بر میں بھی مل جاتی ہے اور بڑے بر میں بھی بڑے بر کی ویڈیوٹ لینے میں زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے اگر آپ نے زیادہ فلیر کا کوئی فروک بنانا ہو یا ٹوپ بنانا ہو تو اس کو کٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے جوڑ لگانے میں کیونکہ اس ویڈیوٹ کے جوڑ لگانے میں اس کے شیڈ چینج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جنہیں پتہ ہوتا ہے شیڈ کس رکھ لگے گا ویڈیوٹ آڑے رکھ لگے گی یا سیدھے رکھ تو اسی لحاظ سے پھر کٹنگ کر کے اس جوڑ کو لگایا جاتا ہے پھر شیڈ چینج نہیں ہوتا اور اس طرح پرفیکٹ ہمارا ڈریس بنتا ہے